ایک ایک بہت بڑا قدم ایک مارڈن سوسائیٹی پاکستان کو بنانے میں ہے جو انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک جس طرح کی کارکردگی دکھائی جو پیسے ریکاور کیے جو کہ پچھلے دس سال میں کتنا پیسے ریکاور ہوئے اور جتنے ابھی یہ بہت امپریسیب پرفارمنس ہے اور مجھے چیف پنسٹر صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ پبلسائز کیا کریں لوگوں کو پتا تو چلے کہ کرپشن سے انٹی کرپشن ڈرائیو سے عوام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ نے ایک سو پتہ نہیں تیس عرب کی زمین ریکاور کی عوام کی زمین اور آپ نے جو پانچ عرب روپیہ کیش ریکاور کیا یہ آخر میں عوام پہ خرچ ہوگا تو لیکن مشکل ہمیں پاکستان میں اب تک کیا آئی ہے کہ لوگوں کو عوام کو سمجھ ہی نہیں ہیں کہ کرپشن کا اور ان کی زندگی کا کیا تعلق ہے یہ لوگ کنیکٹ نہیں کر سکے وہ سمجھتے ہیں جی کرپشن ہوئی گورن کا پیسہ ہے وہ چلا گیا ہمارا کیا فرق پڑتا ہے اور کئی کرپٹ لوگوں کو وہ میں دیکھتا تھا پھول اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں کرپ لوگوں کے اوپر وہ زندہ بات بھی کہہ دیتے ہیں یہ ایسے ہے کہ آپ کا گھر کوئی لوٹ لیں اور آپ اس کے پر پھول پھینکنا شروع کر دیں یعنی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو وہ اصل میں ساری قوم کو اس کا نقصان ہوتا ہے اور یہ جو ریلیشن ہے یہ تب ہوگا جب آپ اپنی پرفارمنس بقاعدہ لوگوں کو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں یہ جب آپ نے جو ایپ بنا لیا ہے آپ اس کی جو بھی ہر مہینے آپ کی پرفارمنس ہو ایک پورا پبلس سائز کریں بلکہ اشتہار دیں اور بتائیں لوگوں کو کہ عوام کا کتنا فائدہ ہوا دیکھیں آج دنیا کو ذرا دیکھ لیں جو سب سے دنیا میں تیز ایکانومی آج آگے بڑھ رہی ہے چائنہ کی ان کا جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو سب سے پاپلر پریزیڈنٹ سمجھے جاتے ہیں ان کی پاپلرٹی کا سب سے بڑا راز کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے پانچ سالوں میں چار سو سے زیادہ منسٹر لیول کے لوگوں کو کرپشن میں جیل میں ڈالا ہے یعنی سب سے بڑی اکاؤنٹی بلیٹی کی انٹی کرپشن کی اتصاب کی ڈرائیو کی ہے انہوں نے جس کی وجہ سے چائنہ میں وہ سب سے پاپلر ہے کیونکہ چائنہ کے لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ اگر منسٹرز اور پرائی منسٹر یا اوپر والے جب پیسے کھاتے ہیں تو وہ قوم غریب ہو جاتی ہے اس لیے لوگ اس کو آج پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو بڑا ایک سٹیٹسمنٹ سمجھتے ہیں اور ان کی پاپلیریٹی ہے آج آپ بروت میں دیکھیں عوام سرکوں پہ ہے کیوں ہیں سرکوں پہ کرپشن کے خلاف حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف چلی میں لوگ نکلے ہوئے ہیں کرپشن کے خلاف بروت میں اراک میں لوگ کرپشن کے خلاف نکلے ہوئے ہیں سرکوں پہ عوام نکلی ہوئی ہے کیونکہ اب یہ نیا زمانہ ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے موبل فون کا زمانہ ہے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے جب کرپشن ہوتی ہے پہلے چھپ جاتی تھی اب چھپتی نہیں ہے اور عوام کو آہستہ آہستہ دنیا میں احساس ہو گیا کہ اگر کرپشن ہوگی تو ہمارا ملک آگے نہیں ترقی کر سکتا آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں جو کرپ قومیں ہیں وہ سب سے غریب ہیں جدھر کرپشن نہیں ہے اور جن کو کلین گورنمنٹس کہتے ہیں وہ سب سے میر ہیں وسائل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسے جو غریب ترین قوم ہیں ان میں سب سے زیادہ وسائل ہیں کانگو جو ہے جو کانگو کیا درہ کونسا وہاں ہیرے جہورات منرلز جو کہ نہیں ہے کانگو میں غریب ترین ملک ہے نائجیریا تیل پہ بیٹھا ہوا ہے غربت ہمارے سے بھی زیادہ ہے اور آپ سجل ان کو دیکھ لیں وسائل ہی نہیں اور امیر ترین دنیا کا ملک ہے تو آپ ساری دنیا میں اگر آپ نے دیکھنا ہے خوشحالی جس جس قوم میں کرپشن نہیں ہے کلین گورنمنٹ ہے وہ اوپر ہے جو وسائل کے باوجود جس قوم میں کرپشن ہے وہ نیچے ہیں اس لیے ہمیشہ ایک ایک ایڈوانس پولک ایک مارڈن سوسائیٹی ایک خوشحال سوسائیٹی سب سے زیادہ ایمپسز وہ کرپشن پہ دیتی ہے امریکہ کے اندر تیس تیس سال کے بعد وہ کرپ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں ان کی سائنگ ہے کہ یو کن رن بٹ یو کانٹ ہائیڈ کرپشن کو چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کرپشن ایک معاشرے میں عام ہو جائے تو معاشرے میں کیا ہوتا ہے جب کرپشن ایک معاشرے میں بڑھ جاتی ہے ایک سطح سے زیادہ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے جو لوگوں کی تعلیم پہ سید پہ پانی پہ صاف پینے کا پانی جو جو عوام کی ضروریات ہوتی ہیں ادھر سے پیسہ نکل کے لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے پھر جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ پیسہ حکومت میں آکر پیسہ بناتے ہیں کیونکہ ان کو ڈارہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پیسہ بینٹ میں رکھیں گے تو سب کو پتا چل جائے گا وہ پیسہ جو یہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی ٹی وغیرہ جو ہوتا ہے وہ پیسہ ملک سے باہر بجوا دیتے ہیں اس لیے باہر بجوا دیتے ہیں کہ اگر ملک میں رہ جائے تو وہ نظر آ جائے گا اس لیے وہ پیسہ باہر بجوا دیتے ہیں تو دگنا نقصان کرتے ہیں جب وہ ملک سے پیسہ باہر بجوا آتے ہیں تو ان کو ڈالرز لینے پڑتے ہیں تو جب ڈالرز لیتے ہیں جب آپ اور منی لانڈرنگ کرتے ہیں تو اس سے روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے جب روپے آگ گرتا ہے قوم کی دولت بھی کام ہو جاتی ہے اور جو بھی آپ چیزیں امپورٹ کرتی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے اور قوم میں مہنگائی آ جاتی ہے جب روپے آگ گرتا ہے اب اگر تیل آپ نے امپورٹ کرنا ہے بجلی مہنگی ٹریول مہنگی سب کچھ اب گھی باہر سے تیل یعنی ایڈبل آئلز ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگے ہیں عوام کے لیے تو اس ہر چیز جو امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے تو منی لانڈرنگ جو یہ کرتے ہیں اس سے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے تیسرا کرپٹ معاشروں کے اندر انویسمنٹ نہیں آتی اس وقت سب سے بڑا پاکستان کا احساس ہے اوورسیز پاکستانی آپ اگر اگر ہم اپنا نظام ٹھیک کر لیں جو کہ یہ بڑا اچھا قدم ہے اس طرف اگر ہم کرپشن کے اوپر قابو پا جائیں تو جتنا پیسہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے اوپر کے پاس ہے اس وقت اگر وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا شروع کر دیں جس طرح اوورسیز چائنیز نے پہلے چائنا میں انویسٹ کیا تھا جس طرح اوورسیز انڈینز نے پہلے ہندوستان میں انویسٹ کیا تھا پھر ان کی اکانومی اٹھی تھی جب انویسمنٹ ان کی اپنے لوگوں کی آئی تھی ہمارا اتنا بڑا اساسا باہر بیٹھا ہے اور کیونکہ برا ان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں انویسٹنگ کرتے ہیں کرپشن بڑی ہے رشت پانگتے ہیں لوگ اس لیے یہ جو کرپشن ہے یہ تیسری چیز انویسمنٹ نہیں آتی اس ملک کے اندر اور پھر پروجیکٹس ایسے بن جاتے ہیں وہ پروجیکٹس اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ملک میں پروجیکٹ بن جاتے ہیں صرف کیک بیکس کے لیے پیسے بنانے کے لیے اب یہ ملتان میٹرو ہے وہ ملتان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میٹرو نہیں چاہیے نہیں جی وہ تم مان یا نہ مان میں ترہا میں مان زبردست کی ان کو میٹرو پکڑا دی وہ خالی چل رہی ہے اربوں روپے کا نقصان کر رہی ہے یہ پروجیکٹس اس لیے نہیں بنای جاتے ہیں کہ عوام کو ضرورت ہے اس لیے بنای جاتے ہیں کیک بیکس کے لیے تو یہ یاد رکھ لیں کہ کرپشن ہماری عوام جب تک یہ نہیں سمجھے گی کہ جو کرپٹ آدمی ہیں وہ عوام کا دشمن ہے کہتے جی عجیب عجیب چیزیں ہم سنتے ہیں اگر جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اس طرح کی کوئی صرف بے فکوف لوگ ایسے بات کر سکتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی جن کو یہ نہیں پتا کہ دنیا آگے کیوں نکل گئی ہمارے سے کیوں ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہم پیچھے رہے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پیسہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم پر خرش کرنا تھا ہائر ایڈوکیشن پر ریسرچ پر خرش کرنا تھا وہ آج بڑے بڑے محلات لوگوں کے باہر کے ملکوں کے اندر آگئے ہیں بار بار بڑے بڑے کاؤنٹس ہیں ان کے اس لیے یہ ہماری قوم کی سروائیول کے لیے اور ہماری قوم کو ایک عظیم قوم بننے کے لیے یہ جو ہمارا کرپشن کے خلاف یہ جو جہاد ہے اس میں ساری قوم کو شرکت کرنے پڑے گی اور یہ جو موبائل ایپ کے اوپر انہوں نے بڑا زبردست میں داد دیتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا کہ انہوں نے یہ بنائی اس کا مطلب ہر کوئی بھی شرکت کر سکتا ہے ہر کوئی اس انٹی کرپشن مہم کے اندر اب صرف اپنے ایپ پہ اپنے موبائل فون کے اوپر ان کو میسیج دیں تو سب شرکت کر سکتے ہیں اور جب یہ معاشرے کے اندر ہمارے خاص طور پر نوجوانوں کے اندر یہ سمجھ آگئی کہ ہم اپنے ہی مستقبل کو بچا رہے ہیں یہ کرپ لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے نیا پاکستان تو بانی رہا ہے لیکن نیا پاکستان ڈیفرنٹری بن جائے گا جب نوجوان خود شرکت کریں گے خود کرپ لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو میں چیف پرسیل صاحب آپ کو آپ کے ڈی جی انٹی کرپشن کو آپ کی سارے جو آپ کی ٹیم ہے پنجاب میں جو کرپشن کے خلاف ہو جو اتنی زمینیں جنہوں نے ریٹریف کی ہیں میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں لوگوں کو اب تک یہ ہی نہیں پتا تھا ہے کہ جب حکومت کی زمینوں کے پر قبضے ہو جاتے ہیں اربو اربو روپے کی زمینیں ہیں کھربو روپے کی زمینیں ہیں جن کے پر لوگ قبضہ کر کے بیٹھ گئے لوگ حکومت کی زمین یا پیسے کو اپنا نہیں سمجھتے اگر وہ اپنا سمجھے تو وہ بھی داد دے ان کو کہ ایک سو تیس اربو روپے کی زمین انہوں نے ریٹریف کر لیا اب یہ عوام کے لیے انشاءاللہ استعمال ہوگی یہ زمین کو جو ہم نے غریب لوگوں کے لیے ہاؤزنگ ہے اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ زمین رکھ کے اور اس کے پر سستے گھر بنے تاکہ عام لوگوں کے پاس جن کے پاس گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مزیری آسان